تو اب ہم بات کر رہے ہیں کینسر یعنی کی کرکراشی والوں کے لیے دو ہزار پچیس کا سال کیسا رہے گا اور دیکھتے ہیں اس سال میں آپ کے لیے کیا کیا ترقییاں ہیں اور کیا کیا خاص چیزیں ہیں تو شروع کرتے ہیں سیدھے آپ کے لب کے سیکشن سے پیار محبت کے معاملے میں اس سال جو ہے وہ کافی بڑھیا رہے گا آپ کے پارٹنر کے ساتھ میں آپ کی اچھی طریقے سے نبھے گی بڑھیا طریقے سے نبھے گی اور آپ نے جو پچھلے ٹائم میں لیسن سیکھے ہیں جو بھی کچھ آپ نے سیکھا ہے ریلیشنشپس کے بارے میں وہ آپ کے لیے کام آئے گا اس دو ہزار پچیس میں اگر ہم کیریئر کے پوائنٹ آف وی سے دیکھیں تو کیریئر جو ہے وہ اس سال بڑھیا طریقے سے چلے گا جو بیجنس والے لوگ ہیں جو لوگ بیجنس کرتے ہیں وہ اپنے جو ہے بیجنس کو یہاں پر بستار دیں گے اور جوڑ توڑ کر کے کچھ بھی کر کے جو ہے ریلیشنشپس کو ایک نئے طریقے سے نئے اس طرح پر لے جائیں گے جو بھی آپ کے ریلیشنشپس ہیں وہ بھی یہاں پر آپ کی مدد کریں گے اور یہ سال جو ہے ہم ایک طریقے سے بھولیں گے کہ ملا جلا سال بھولیں گے بیجنس کے لیے بٹ جس میں لوسز اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے پرافٹ ہیں ایک طریقے سے اچھا سال مانا جائے روپے پیسے کے حساب سے دیکھیں تو سال کے شروعات سے ہی آپ کی شروعات بہت ہی بڑھیا ہوگی سہیوگ ملے گا یہاں پر آپ کو سبی لوگوں کا اور سال کے دوسرے باگ میں ہو سکتا ہے کچھ پریشانیاں آنی شروع ہوں لیکن پھر بھی آپ اپنا کامیافر سہی دھنگ سے نکال لے جائیں گے پریوار کے پوائنٹ آف فی سے دیکھیں تو پریوار جو ہے وہ آپ کا سہیوگ دے گا کرکراشی والوں کو اچھا سہیوگ ملتا ہے پریوار سے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا لگنا وغیرے کیا ہے یا آپ کی شنی کی ساڑھے ساتھی چل رہی ہے یا آپ کو چل رہا ہے تو یہاں پر اس کے پوائنٹ آف فی سے دیکھیں تو تھوڑا سا ٹھیک تھا کہ یہاں پر حساب کتاب لگ رہا ہے شنی کی ساڑھے ساتھی تو بہت دور ہے ابھی کرکراشی والوں سے تو ابھی پیسے کا سنچائی کیجئے جب تک اگلی شنی کی ساڑھے ساتھی آپ کو ہٹ نہیں کرتی ہے تب تک آپ کو پیسہ اپنے پاس سنچائی کرنا چاہیے پریواریک اسطر پر جو ہے آپ کے ریلیشن سپ اچھے رہیں گے اور جو لوگ آپ کی برائی کرتے ہیں آپ کے پیٹ کے پیچھے یا سامنے ان کو آپ نظر انداز کرنا بھی سیکھ جائیں گے سواستے کی پائنٹ اپ پیسے دیکھیں تو سواستے جو ہے وہ ٹھیک تھاک رہے گا سال کے میڈے تک تو ایک دم بلکل ٹھیک ہے لیکن سال کے دوسرے بھاگ میں پیننسز کی وجہ سے یا کیریئر کی وجہ سے تھوڑا سا سٹریس لیول پڑھے گا چھوٹی موٹی پریشانیاں آپ کو آ سکتی ہیں لیکن کوئی بڑے پریشانیاں پر نہیں دیکھ رہی ہے اب دیکھ لیتے ہیں یہ سال دو جار پچھس کے منس کا حساب کتاب کیا ہے آپ کے لئے یہ جو مہینے ہیں دو جار پچھس کے یہ کس طریقے سے جائیں گے آپ کے جنوری کا مہینہ ریلیشنشپس اور فیننسز کے لئے اگدم شاندار طور پر یہاں پر دکھ رہا ہے فروری کا مہینہ جو ہے کچھ بڑے بدلاؤ لے کر کے آئے گا لیکن آپ یہاں پر سارے بدلاؤ پوجیٹیو ہوں گے اس چیز کو کہا جا سکتا ہے مارچ کے مہینے میں آپ جو ہے ایک طریقے سے خوب انجاز کر رہے ہوں گے چاروں طرف آپ کے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اپریل کا مہینے آتے آتے یہ تھوڑی سی چیزیں کم ہونے لگیں گی اور یہاں پر اب فوکس شپٹ ہو جائے گا کام دھندے کی طرف مئی کا مہینہ جب آئے گا یہاں پر تو تھوڑا سا یہاں پر آپ کو لگے گا کہ بھی اب تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو جانا چاہیے اور اب پیسے کی طرف آپ دھیان دینا چاہیے تم دھیان جو ہے وہ پیسے کی طرف شپٹ ہو جائے گا جون کے مہینے میں اب یہاں پر جو ہے چیزیں ایک دم ٹھیک ٹھاک اسمود طریقے سے چلیں گی لیکن آپ یہ دھیان رکھئے ابھی سال کا آدھا حصہ پورا ہوا ہے آدھا حصہ ابھی باقی ہے تو جولائی دوہزار پچھس سے آپ اپنے جو ہے جو بھی آپ کی مہتوک رنگچہ ہیں ان کو آپ صحیح دھنگ سے اڑھان دیں گے اور جو بھی لوگ سنگل ہیں ان کو ریلیشنشپ ملنے کی یہاں پر سنبھاؤنا پوری پوری ہے لیکن پیار میں آپ تھوڑا سا اس چیز کو دھیان کے دھیان رکھیں کہ اگر کسی نے کوئی آپ سے ریکویسٹ یا کوئی سیکریٹ شیئر کیا ہے تو اس کو اپنے تک ہی رکھیں اور آپ کی کام دھندے کے معاملے میں جو ہے پیسہ وغیرہ بھی ٹھیک ٹھاک آئے گا آگست کے مہینے سے ستمبر کے مہینے میں پریوار میں کچھ ایوینٹ سیلیبریشن کسی کی سادی شادی وغیرہ یہ سب ہونے کی امید ہے دو ہزار پچیس میں آپ اپنی پوری جیزان لگا دیں گے اپنی سفلتہ کو پانے کے لیے اور یہاں پر سفلتہ آپ کو ملے گی بھی پیار محبت کے معاملے میں اب آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوگا کہ بھئی چلو لائف میں اور گرل فرنڈ یا اور وائف اب نہیں چاہیے اب آپ اپنی جندگی آسانی کی ساتھ جینا چاہتے ہو تو ان دونوں سے آپ جو ہے تھوڑی سی دوری بنا کر کے رکھیں گے لیکن نومبر کا مہینہ آتے آتے اب رومینس جو ہے وہ پھر سے واپس آ جائے گا دسمبر کا مہینہ آتے آتے آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اس سال کو دوہزار پچیس کے سال کو اچھے دھنگ سے کنکلوڈ کیا ہے اچھے دھنگ سے آپ نے اس کو نبھایا ہے اور دوہزار پچیس جو ہے وہ دسمبر کا مہینہ آپ کے لیے ایک طریقے سے گرو سے بھرا ہوا مہینہ ہوا اب یہاں پر اگر ہم اور اگر ہم بات کریں آپ کے لیے تو یہاں پر یہ جو مہینہ ہے یہ جو حساب کتاب ہے اس سال کا یہ بلکل ایک طریقے سے پروڈکٹیو سال مانا جائے گا ہر طریقے سے جو بھی بدلاؤ آئیں گے جو بھی چینجز آئیں گے ان سے آپ ڈرنے والے بلکل نہیں ہیں آپ ان کا سامنا پوری طریقے سے کریں گے بلکل تو یہ تھا آپ کے لیے دوہزار پچیس کا راشی فلک تینکیو ہمارا چینل آپ جرور سبسکرائب کریں and تینکیو تینکیو بری مجھے دید اور گوڈ بلیسی